نمشکار دوستو اتر پردیش ویدھان سبا چناؤ کی تیتھی کبھی بھی گھوشت ہو سکتی ہے اور اس سے پہلے ہم موجودہ اتر پردیش ویدھان سبا میں ویدھائکوں کا وہ چہرہ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جس کو دیکھ کر کے آپ چونک جائیں گے جہاں دوستو موجودہ اتر پردیش کی ویدھان سبا میں بارہ پرتیشت یعنی پیتالیس ویدھائک ایسے ہیں جن کے اوپر گمبیر دھاراؤں میں آروپ تائے ہیں اور یہ ادھنیم ایک سو ایک کیاون کی دھارہ آٹھ کے ایک دو اور تین کے تحت نیالین آروپ تائے کیے ہیں یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ راجنیتک دلوں کیوں آخر ایسی کیا مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اپرادھک چھوی والے نیتاؤں کو ٹکٹ دیتے ہیں اور جنتا کی ایسی کون سی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ ایسے اپرادھک ویقتیوں کو اپنا نیتا چل لیتی ہے دوستو دل کوئی بھی ہو لیکن یہ جو راجنیتی کا دلدل ہے اس کو ختم ہونا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں یوپی الیکشن واچ اور ای ڈی آر کی ریپورٹ کیونکہ یہ ریپورٹیں اتنی مہتپون ہوتی ہیں کہ ابھی حال ہی میں بیہار کے کئی ویدھائکوں پر اس ریپورٹ کے قارن جرمہ نہ لگا آئیے سنجے سنگھ اور انیل شرمہ جی سے بات کرتے ہیں رپی ایکٹ کہتے ہیں تو یہ لوگ پرتمیدت ادنیم جب آیا اور اس کے بعد میں آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ سانسد اور ویدھائکوں کے لیے جو فاسٹیک کوٹ کھولے گئے اور جس کے بعد جو تیجی آئی اور اس کے بعد میں ایک چیز تو یہ ایک طرح سے اس پریش کونفرنس کی گمبھیرتہ اس بات سے بڑھ جاتی ہے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک سامان عطا کی پریش کونفرنس نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے یہ بتایا یہ ہے یہ اس میں یہ ہے کہ جب یہ دیش میں آپ سب میڈیا اور سامادک سنگھٹھن اور تمام طرح کے پریشس بنے اور اس کے بعد میں یہ کہا گیا کہ لوگوں کے جو جن پتہ نہیں دی ہیں پورے پورے جیون ان کے مقدموں میں فیصلہ نہیں آتا ٹرائل انڈر ٹرائل انڈر ٹرائل بنا رہتا ہے لیکن جب سے یہ فاسٹیک کوڈ اور اس طرح کی چیزیں آئیں اور اس کے بعد میں ریفرنجیٹ آف دی پیپول ایکٹس جو نائنٹین فیفٹی ون ہے جو لوگ پتنیدت ادنیم انیس چھوکیاون کے تحت یہ اتر پردیش میں موجودہ ورہائکوں کے اوپر ہے کہ پینتالیس موجودہ ورہائک ایسے ہیں کہ جن کو اس ادنیم کے تحت جن کے اوپر دوش عدالت نے ثابت کیا ہے آروپ تیہ کیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم بات کر رہے ہیں 396 میں 45 تو ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں تو دس پرسنٹ سے زیادہ یہ نمبر ہے آپ کلپنا کریں تو وہ لگ بک تیرہ پرسنٹ کے آس پاس کا یہ ڈیٹا آتا ہے کہ یہ ایک طرح سے اتنے لوگوں کے اوپر تو آپ یہ پرویت یہ بتاتی ہے کہ کس طرح سے آپ رادک لوگ راجنیت میں آ رہے ہیں راجنیت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں راجنیت میں اپنا ایک ٹھکانہ بنا رہے ہیں اور اپنا ایک شروع بنا رہے ہیں تو یہ اس طرح کی پرستیتی ہے تو اب آپ سب سے میرا جو ہے وہ یہی کہنا ہے کہ ایڈی آر کیا ہے؟ ایک وازڈوک کا کام کرتا ہے اور وہ سماج میں بتانے کی کوسس کرتا ہے کہ یہ وکریتی کیسے بڑھ رہی ہے ہم ایک طرح سے جس طرح ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ پیثالوجی کی طرح کہ ہم ایک جانج کر کے بتا دیتے ہیں کہ سمٹمز کیا ہیں لچھن کے آدھار پر کیا بیماری ہے تو یہ ایک ریپورٹس جب ہم جاری کرتے ہیں تو ان ریپورٹس میں یہ چیزیں پتا چلتی ہیں کہ کس طرح کی پربیتی ہے تو نشطر طور سے یہ لوگ پرتنیدت ادنیم کی دھارہ کیابن کہتا ہے جو پینتالیس لوگ آئے ہیں اور ان میں سب سے بڑی بات ہے کہ نشطر طور سے جس دل کے زیادہ ویدھائک ہوں گے تو ان کے زیادہ لوگ اس میں رہیں گے تو بھاتی زندہ پارٹی ایک بڑے دل کے روپ میں ہیں تو ان کے ویدھائکوں کی سنکھا زیادہ ہے پھر اگر ہم اسی طرح سے اور دوسرے دلوں کو دیکھتے ہیں تو جیسے جیسے ان کے سنسل ویدان سبا میں جو ان کا پرتنیدت ہے اس پرتنیدت کے حساب سے ان کی شنکھا اس میں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ بی جے پی سے 32 ایس پی کے پانچ بی ایس پی کے اور اپنا دل کے پرتے کے تین تین بڑھائکوں نے اپنے اوپر آپرادی ماملے گھوسٹ کیے ہیں جن کے اوپر آرپی ادنیم جس کو ہم لوگ پرتنیدت ادنیم کہتے ہیں اس ادنیم کے تحت آروپ تہ ہوئے ہیں اور یہ 32 بڑھائک دس سال یا اس سے ادھک سمیے سے کل 63 ماملے لمبت ہیں آپ یہ مان سکتے ہیں کہ 32 بڑھائک ایسے ہیں کہ جن کے اوپر اب تک گمبیر آروپوں میں 63 اپرادی ماملے لمبت ہیں جن میں فیصلہ نہیں آیا ہے تو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک طرح سے اس میں ہم نے نو کا وسلیسن یہاں پہ دیا ہے ایک سے لے کے نو تک جن کے پاس اپرادوں کی سنکھا زیادہ ہے لیکن اس کے علابے جو خاص طور سے ہم لوگوں نے بات رکھی ہے وہ رکھی ہے کہ نمبر ایک دو تین کو جو ان کو رکھا ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں پہلے اس تھان پہ جن کی بات کر رہے ہیں کہ ان میں بی جے پی کے مہرن نرواجن چھت سے رما شنکر سنگھ دوسرے پر بی ایس پی کے مقتار انساری اور تیسرے پر بی جے پی کے گھامپور سے اسوک کمار رانہ یہ تین لوگ ہمارے ہیں بیسکلی اس میں ہم ایڈی آر کے اپلوخن کی بات کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ پریس کانفرنس اور پریس کانفرنسوں سے بہت دھن ہے اور یہ بہت ہی گوڑ وشہ ہے کہ ہم کیا مانتے ہیں تیرہ فروری دوہزار بیس اور پچیس دسمبر انیس سو دوہزار اٹھارہ کے سربوچ نیالے کے آدیشوں کا پالن اگر ہم دیکھیں اس کے آلوک میں دیکھیں تو یہ دس راجنیتک دلوں کو ڈنڈت کیا گیا تھا جنہوں نے راجنیتک دلوں کو نردیش دیا گیا کہ وہ اپنے سوسل میڈیا پلیٹ پاوم اپنی ویب سائٹ میں بہتر گھنٹے کے بیتر آپرادک معاملے امیدواروں کے چین کرنے کے کارن سوچی بد کریں اور اس کو راجنیتک دلوں نے نرم رکھ اپنایا تھا جس پر ایک لاکھ سے پانچ لاکھ روپے کا جربانہ لگایا گیا کیونکہ راجنیتک دل سربو چنیالے مکھ ہتکاروں کے بعد میں یاد دلانے کے بابجود سربو چنیالے کے نردیشوں کا پالن کرنے میں بھی پھل رہے ہیں اور اسی کا پرنام یہ رہا کہ انہوں نے آپرادک لوگوں کو ٹکٹ بھی دیئے اور اس طرح کی چیزیں لیکن بیہار ایک ایسا راج ہے میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جہاں پر دس راجنیتک دلوں کو پینالٹی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے اپرادک جو مقدمے دیئے ہیں جن کو دیا اور ان کا ببرن نئی پرستت کیا ہے تو نشیط طور سے یہ ایک گمبیر وشہ ہے اور یہ گمبیر وشہ اس لیے ہے کہ اور آپ کو بتا دیں کہ اس وار بھارت نیویچن آئیوگ ابھی جو راجوں میں سمیچہ کر رہے ہیں جہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں وہ پرتیک راجنیتک دل کیونکہ ابھی حال میں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ تو پچیس تیرہ فربری دو ہزار بیس کا جو نرنے ہیں اس کے عباد میں اور ابھی حال میں ہی ایک نرنے آیا کہ آپ رادک معاملے کے جو پرتیاسی ہیں ان کے بارے میں ایک ایفی ڈیویٹ راجنیتک دلوں کو دینا پڑے گا اس علاقے کے جو سب سے زیادہ سمپن جو سب سے زیادہ پرکاشت ہونے والے سمچار پتر ہیں گمبیر اپ رادک پرشت بھومی کے جس میں ہتھیار ڈکیٹی بلاتکار آپہران اس میں سامل ہیں جو آروپی ہیں جو پرتیاسی ان کے بارے میں آپ دو لارجلی سرکلیٹڈ نیوز پیپر ایک ٹی وی جینل میں آپ کو دینا ہے لیکن پچھلی بار یہ دیکھنے میں آیا کہ ان لوگوں نے کہنا نہیں چاہیے جیسے ٹکٹ سائز میں چھپوا دیا تو اس کو بڑا گمبھیرتہ سے سپریم کورٹ نے لیا اور اس نے اسی کے چلتے جو اس بار کہ وہ ہوا تو اس میں انہوں نے بیہار کے چناؤں کے بعد اور یہ جو جربانہ لگانے کی چیز اس بار بھی انہوں نے اس پسٹ نردیس دی ہے کہ اس بار آپ کو ہر حالت میں پہلے سے یہ پرچار ان کا پرچارت کروانا ہے کہ ان کا اپرادھک ریکارڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ ایک اور چیز انہوں نے کہی انہوں نے کہا چناؤ آئیوک کو یہ بتائیں راج نیتک ذل کہ آخر ہمیں ان اپرادھی پریشت بھون والے ویکتیوں کو گمبھی روپ سے جو اپرادھی پریشت بھون کے ویکتی ہیں ان کو ہمیں پرتیاسی بنانے کی مجبوری کیا تھی یہ بھی مانگا ہے انہوں نے تو یہ اس سے نشط روپ سے راج نیتک ذلوں میں دباؤ آئے گا اور ہوگا ہم لوگوں کی طرف سے اے ڈی آئر کی طرف سے یہ بھی مانگ ہے کہ بہت سمپل ہے کیونکہ دیکھیں لیکن اور بھی اچھی پاردرستہ ہو سکتی ہے اگر سپریم کورٹ کے عادیش کو دھیان میں رکھتے ہو چناؤ آئیوگ یہ کر دے اے ڈی آر کی مانگ دی ہے چناؤ آئیوگ سے کہ جیسے ہر جلے میں جلہ نیرواشن ادھکاری ووٹر پرچی باٹتا ہے تو وہاں جتنے پرتیاسی کھڑے ہیں اگر ان کا اپرادھک ریکارڈ اس ووٹر پرچی میں ٹیک کر دیا جائے تو وہ ہر برد داتا کے پاس پہنچ جائے گا یہ اے ڈی آر کی ڈی مانڈ ہے اور چناؤ آئیوگ سے بھی ہے اور مانینی آئیلیس سے بھی ہے